نکاح ایک انتہائی اہم عبادت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انسانی بہت بڑی ضرورت ہے اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس کا بھی نکاح ہونے والا ہو جو نوجوان ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ان کا نکاح ہونے والا ہے تو وہ ان سے درخواست ہے کہ وہ کسی اپنے علاقے کے عالم صاحب مختی صاحب ان کے پاس بیٹھیں ان کا وقت لیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اور ان سے مسائل جو بھی نکاح کے ہیں اس کی ڈسکس کریں جو بھی باتیں ہوں شریعت کے روشنے میں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں عام طور پر زندگی میں نکاح ایک بار ہوتا ہے اس کو بھی اگر ہم خرافات اور دوگر رسموں کے ساتھ اگر جکڑ دیں گے تو پھر یہ زندگی بھر پشتاوے کی بات ہوگی اس لئے سمجھ کر سمجھداری کے ساتھ اپنے گھر والوں کو منع کر سمجھداری کے ساتھ اس رشتے کو اور اس عبادت کو انجام دیا جائے بس ایک دو باتیں آپ کے سامنے آج مہر کے بارے میں جو نکاح میں مہر رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں عرض کرنی ہے دیکھیں نکاح میں کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو شرط کے درجہ رکھتی ہیں جیسے مثلا نکاح میں نکاح کی جب مجلس ہوتی ہے تو دو گواہوں کا ہونا شرط ہے یہ نکاح کے شرائط میں سے بڑی شرط ہے اسی طریقے سے نکاح میں کچھ ارکان ہوتے ہیں جیسے ایک بڑا رکنہ ہے اجاب و قبول یہ ارکان ہے کچھ شرائط ہیں اسی طریقے سے نکاح میں مہر یہ واجب ہے نکاح میں مہر تے کرنا یہ واجب ہے لڑکا لڑکی کو جو مہر دیتا ہے نا یہ واجب ہے اب یہاں مہر کے بارے میں یہ بات دیکھنا ہے کہ کتنا مہر تے کیا جائے اس بارے میں علماء نے یہ سمجھایا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے اس لڑکی کے خاندان کی دیگر جو لڑکیاں ہیں دیگر عورتیں ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کا مہر کیا رکھا جا رہا ہے کیا رکھا جاتا تھا کیا رکھا گیا تھا وہ مہر رکھا جائے یہ بہتر ہے لڑکی کے خاندان کی جو لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں جو عورتیں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں تو ان کا کیا مہر رکھا گیا تھا اس کے حساب سے مہر تے کیا جائے ویسے کم سے کم مہر جس پر ہمارے یہاں امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہم حنفی ہیں امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں ہمارے یہاں مہر کی کم سے کم جو مقدار ہے یعنی جس جو مقدار تے کرنا ضروری ہے کم سے کم وہ ہے دس درہم دس درہم کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے کے حساب سے اگر آج کے جو پیمانے ہیں جو گرام ہیں اس میں اگر کنورٹ کرتے ہیں اس کو تو تقریباً اکتیس گرام چاندی بنتی ہے آپ جب بھی مہرتے کریں تو دیکھ لیں کہ جو نئی چاندی ہے وہ اکتیس گرام کتنے کی بن رہی ہے دیکھ لیں اور اس کے حساب سے اکتیس گرام چاندی کم سے کم جیسے آج کے حساب سے سمجھو کہ اٹھارہ سو سترہ سو دو ہزار کے سمتنگ کم سے کم مہر اگر ابھی تے کیا جائے تو اس میں نکاح ہو جائے گا تو کم سے کم مہر جو ہے وہ اس کی جو مقدار ہے وہ اکتیس گرام چاندی بنتی ہے ہاں معتدل قسم کا مہرتے کر لیا جائے پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار زیادہ سے زیادہ مہرتے کرنے کے شریعت میں کوئی حد نہیں ہے آپ کروڑوں روپے مہرتے کریں جتنے چاہے کریں کوئی حرج نہیں ہاں لیکن ایک بار دھیان رکھیں میرے نوجوان دوستو خاص طور سے اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ اگر مہر نہیں دیا ہے آپ نے ابھی تک تو مہر دینے کا احتمام کریں اس بیچاری عورت نے اپنے پورے وجود کو آپ کے حوالے کر دیا اور آپ نے چند ہزار روپے جو مہر کے تے کیے تھے وہ ابھی تک نہیں دیا مہر ادا کریں ٹھیک ہے اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے وہ مہر یعنی وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے نکاح کر رہا ہے تو مہر چاہے جتنا تے کریں شریعت میں جیسا بھی بتایا کہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں یہ لیمٹی ہے لیکن اس کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ جو بھی مہر تے کیا جائے اس کو ادا کرنے کی پکی نیت ہو نقد ادا کرنے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ادھار رکھا گیا ہے تو اس صورت میں ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے روایت ہے مصنف عبد الرزاق بڑی حدیث کی کتاب ہے روایت کے نمبر ہیں دس ہزار چار سو تینٹالیس ون زیرو ڈبل فور تھری اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نکح امراءتن وہو یرید ان یدہب بمہرہ فہو عند اللہ زانن یوم القیامتی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اسے مہر دینے کا اس کا ارادہ نہیں ہے اس کی نیت ہے کہ اس کا مہر کھا جائے گا ہڑپ کر جائے گا تو اللہ کے نزدی قیامت کے دن وہ زانی شمار ہوگا جس لئے مہر ادا کرنی کی فکر کرنی چاہیے ٹھیک ہے اگر کسی نے مہر تے کی ہے اور زیادہ تے کی ہیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ تیس ہزار چالیس ہزار تو اس کو اسٹالمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں قسط میں آپ مہینے کی قسط بان لیں کہ ایک ہزار روپے ایک مہینے میں تجھے میں دے دیا کروں گا اور مہر کی نیت سے پھر اس کو ادا کرنے کا احتمام کیا جائے یہ ضروری ہے یہ مہر کے بارے میں کچھ باتیں تھی بہت سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں مہر فاطمی کے بارے میں پوچھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مہر تے کر آیا تھا یا آپ کی اکثر ازواج کا ہماری جو امہات المؤمنین ہیں امہات المؤمنین ہماری مائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اکثر ازواج کا جو مہر تھا یا آپ کی جو بیٹیوں کا مہر تھا اس مہر کو مہر فاطمی رف میں کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب کرتے ہوئے تو مہر فاطمی کی کیا مقدار ہے کوئی ساتھی پوچھتے ہیں یہ بھی کہ مہر فاطمی ہم تے کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آج اس کی بات بھی سمجھ لیں کہ کتنا ہوتا ہے مہر فاطمی کی مقدار کیا ہوتی ہے دیکھو احادیث میں فقہ کی کتابوں میں جو عربی کتابیں اس میں عربی پیمانوں کے حساب سے اس کا وزن ملتا ہے ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں ایک کلو پانچ سو اکتیس گرام چاندی تقریباً ایک کلو پانچ سو اکتیس گرام یعنی ایک کلو آدھا کلو اس کے بعد اکتیس گرام چاندی آپ جب بھی مہر تے کریں اس وقت دیکھ لیں کہ اس چاندی چاندی کا کیا بہا ہوئے اس کے حساب سے مہر فاطمی آپ تے کر لیں اگر مان لو کہ پچاس ہزار روپے کلو ہے اگر چاندی کا بہا ہو تو سمجھو کہ پچتر اسی ہزار روپے کے سمتھنگ میں یہ بن جائے گا یعنی مہر فاطمی بن جائے گا تو یہ مہر فاطمی کا مسئلہ تھا یہ کچھ باتیں تھی مہر کے بارے میں مزید جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہم نے بتایا کہ علماء سے اس بارے میں سمجھیں اور شریعت کی باتیں سمجھ کر عمل کریں اللہ تعالی ہمارے لئے آسان فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين